موسکار پریمیتروں مائی جتشکار کمل آپ سب کا حردی کبھی نندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل میں ہیں دوستوں آج میں ایک ایسی سادنہ دے رہا ہوں جو ایک مطر نے بھیجی انہوں نے کہا کہ یہ سادنہ ایک سردار یوک نے پرتکش کی ہے اور ان کو اس سادنہ کا انبھو ہوا ہے ایک ہی مانتر کا ایک ہی مالا جاپ کرنا ہے مالا کوئی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی مالا نہیں ہو تو انگلیوں پر بھی جاپ ہو سکتے ہیں انگلیوں پر نہیں ہو تو کنکر اٹھا کر کے ایک سو آٹھ کنکر لے لینا ایک سو آٹھ کنکر پر بھی جاپ کر سکتے ہو کنکر میں ہی سنکر پرکٹ ہو جائے گا کیسے بھی اتنی سرل اتنی سرل سادنہ آپ نے کبھی دیکھی کبھی سوچی نہیں ہوگی اتنی پیاری سادنا ان کا کہنا ہے کہ زیون میں میرے ستروں کی برمار تھی جب میں نے سنڈو ویر کی سادنا کی تو سنڈو ویر کی سادنا کرنے کے بعد میں میرے جیون میں ستروں کی ایک ادم جسے کوئی شہر بزار میں سنسیکش نہیں گرتا ہے ویسے ہی ستروں کا سنسیکش گر گیا اور سارے ستروں جسے پتہ نہیں کہاں گائب ہو گئے جسے لا پتہ ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا ان کا ستروں کے لئے ستروں پر گاز بن کر گرنے میں سنڈو ویر کا کوئی جباب نہیں لیکن سرت یہ ہے کہ سنڈو ویر جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سنڈو ویر گروہ نانک دیو جی کا پرم سسی ہے اور گروہ گورکھنا جی کا پرم سسی ہے دونوں کا پریہ ہے دونوں کا لادلہ ہے تو دونوں کا پریہ اور دونوں کا لادلہ ہونے والا آج میں تو ساتھویک سجن دیو تا ہی ہوگا ہر کوئی آج میں تو ان کا پریہ ان کا لادلہ ہو نہیں سکتا دیوتا کا جو لادلہ ہوگا ایسے دیو پرسوں کا جو لادلہ ہوگا سمجھ لو وہ خود کتنا بڑی آدمی ہوگا تو سنڈو ویر ایک دیوے سکتی ہے اور یہ دیوے سکتی یدی آپ کو کوئی بنا مطلب کے پریشان کرتا ہے تو اس پر گاز بن کے گرے گا لیکن آپ چاہتے ہو کہ ہم سنڈو ویر کو پرتکش کر کے دوسروں پر ایسے ہی مطلب اپنے دوہنز زمانے کے لئے گاز گرہیں تو یہ سببو نہیں ہے سنڈو ویر اچھے لوگوں کے ساہتہ کرنے کے لئے پرماتمانیس دھرتی پر سنڈو ویر کو بھیجا ہے ہزار ہاتھیوں کا بل ہے سنڈو ویر میں ایک اکیلا سنڈو ویر پوری فوج کے لئے برابر ہے ایک اکیلا سنڈو ویر یدی آپ پر کرپا کر دیتا ہے سنڈو ویر کی کرپائی ہوتی ہے سادھنا نہیں ہوتی کیونکہ گروہ نانک دیو جی کا سیسے ہیں نا تو اس کی کرپائی ہوتی ہے اس کی سادھنا کر کے آپ اپنی میند سے اسے پرکٹ نہیں کر سکتے سنڈو ویر جیسے بھکتت میں کبھی بھی ایسے پرکٹ نہیں ہوتے کہ کوئی تطنتر ویدیہ کر کے منتر ویدیہ کر کے ان کو پرکٹ کر لے گا ایسا نہیں ہے ان کو پرکٹ کرنے کے لئے سچی آستہ چاہیے آدمی سچا چاہیے سچا ویشواش چاہیے سچی وینایت چاہیے سچا دھیریا چاہیے تب سنڈو ویر جیسے بھکتت جیون میں آتے ہیں اور ایسے بھکتت وہ قسمت والوں کی جیون میں آتے ہیں جن کے قسمت پورو زنبوں کے کوئی سنسکار ادھت ہو چکے ہو اچھے ان کے جیون میں سنڈو ویر جیسے لوگ پرکٹ ہوتے ہیں سنڈو ویر کی سادھنا کرنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے دیکھئے امالتاس نام کا ایک ورکش ہوتا ہے امالتاس کو الگ الگ پرانتوں میں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہوں گے آپ نیٹ پر سٹچ کر لینا کہ آپ کے پرانتوں میں کیا کہتے ہیں ہندی میں اسے امالتاس کہتے ہیں امالتاس کا جو ورکش ہوتا ہے اس ورکش کے اوپر سفید رنگ کے پھول کھلتے ہیں لیکن یہ ہر سمائے نہیں کھلتے ہیں ان کے کھلنے کے ایک سمائے ہوتا ہے جب امالتاس پر پہلا پھول دکھائی دے جائے آپ کو دکھائی دینا ہے کھل گیا اور دکھائی نہیں دیا اس کا کوئی سوال نہیں ہے آپ کو دکھائی دے گیا اسی دن سے شنڈو بیر کی سادنہ شروع ہوتی ہے شنڈو بیر کی سادنہ میں سب سے پہلے آپ کو برکش میں جل دینا ہے جل دے کر کے برکش کی پرکرمہ کر کے پھر جل میں جو جل جہاں دیا ہے اس اسطان پر آپ کو اکشت چڑھانا ہے گند چڑھانی ہے دھوپ کرنی ہے سدھ گائے کے گھی کا دپک کرنا ہے اور حلوے کا بھوگ دینا ہے آپ کو ایک کلس برکے پانی ہمیسا سادنہ کھال میں اپنے پاس رکھنا ہے دن میں دو سمجھ یہ سادنہ ہوگی صبح اور سام کو ٹھیک سام کو اور ٹھیک صبح اس دو سمجھ سادنہ کرنی انیواری ہے اس دو سمجھ ایک ایک مالا کا جاب کرتے رہے جیسے جیسے آپ کے جاب پورے ہوتے جائیں گے آپ کی آستہ بڑھتی رہے گی آپ کو انبوہ ہوتے رہے گے ویسے ویسے شنڈو ویر کا پرتک شکرن آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا آپ کی بیتر کی جو منوکامنا ہوتی ہے وہ یہ دی سدھ ہے ایک دم ساتوک ہے اچھی ہے پروپکار سے بھری ہوئی ہے تو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے شنڈو ویر آپ کے سامنے آئیں گے ہی آئیں گے آپ کے مطر بن جائیں گے آپ کے جیون میں جو کوئی بیکاری اٹکتے ہو وہ نکل جائیں گے ویروں کی سادھنا اسی لئے کی جاتی ہے کہ جیون میں جب سنگرس بہت زیادہ ہو جائے یا جیون میں جب ستروں سے بھر جائے تو ویروں کی سادھنا کرنے پڑتی ہے بلکل آسان ہے کوئی اس سادھنا میں لمبا پروگرام نہیں ہے کوئی اس سادھنا میں ڈر بھائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور صرف دوئی سمیہ سادھنا کرنے کی ہے صبح کرنے کی ہے سامکو کرنے کی دوئی سمیہ اس سادھنا کرنے سے سندھو ویر کی سادھنا کرنے سے آپ کو سندھو ویر کے درسن ہو جاتے ہیں اور کچھ اس میں لمبا آئے نہیں اس لئے میں سیدھا منتر بتاتا ہوں کہ سندھو ویر کا منتر کیا ہے کس منتر سے یہ سادھنا سمپنخ ہوتی ہے منتر ہے پہاڑ پہاڑ میں ریلا ریلے میں گفہ گفہ میں دندھو کارا دندھو کارا سمجھتے ہیں اگدم دندھ آرہ گفہ میں دندھو کارا نتیو بیٹھا سادھ بیچارہ کھولی سونے کی تاکی نکلے ویر مستا کی کھولی سونے کی تاکی نکلے ویر مستا کی پاؤن کا گنوہ پاؤن کی دھاری پاؤن کا گنوہ پاؤن کی دھاری نکلی سندھو ویر کی سواری آگے نکلی بکری پیچھے نکلے چھےلا آگے نکلی بکری پیچھے نکلے چھےلا گرو کا سکھ نکلے یا البیلا بھائی بہلو شکھ لادلا گروہ گرکھنات دا لادلا گروہ نانک دیو جی کا پیارا گروہ گرکھنات دا لادلا گروہ نانک دیو جی دا پیارا گروہ کی سکتی میری بھکتی چلے منتر اسور ماں دیو جی کا باچہ پھورے یہ منتر ہے اس منتر کا پریوک کر کے آپ شنڈو ویڑ جیسی ماں سکتی کو مطر بنا سکتے ہو ان کا پر تک شکرن کر سکتے ہو ان کا آتھروار لے سکتے ہو اور اچھے اچھے کرم اس دنیا میں کر سکتے ہو جہاں سنڈو ویڑ ہوتا ہے وہاں بہت پریت تمتر منتر جادو ٹونہ مسانی یہ ساتھ کچھ گائب ہو جاتے وہ نہیں چلا سنڈو جیسے بہرو بھگوان ہوتے ہیں بہرو بھگوان جہاں خڑے ہو جاتے وہاں نہیں چلتا اسی طرح سے جان مانجی خڑے ہو جاتے وہاں نہیں چلتا اسی طرح پر شنڈوویر جاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کوئی بھی پرکار کا نکراتمک کاریاں نہیں چلتا نکراتمک اوڑ جا نہیں چلتی واما چار کے دوارہ کھیے ہوئے سارے کاریوں کو شنڈوویر پلک جھپکتے ہی اسفل کر دیتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگاو تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور دی پہلی بار آپ ہماری چینل پاہے ہو چینل کو سبسکرائب کرنا سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے جائے سری کرشنا دوستو جائے شنڈوویر کی موسیقی